کیا سی اے کا کوئی فیوچر نہیں ہے کیا سی اے کی ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے کیا آنے والے پانچ سے دس سالوں میں آٹومیشن آرٹیفیشل انٹیلیجنس ویب 3.0 اینڈ میٹا ورس جیسی ٹیکنالوجی سی اے کو ریپلیس کر لیں گی یہ چند سوال سٹوڈنٹس کو ضرور پرشان کرتے ہوں گے اگر ایسا ہے تو آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس ویڈیو میں آپ کے ان سارے سوالوں کے جواب موجود ہے بس آپ نے یہ چینل سبسکرائب کر کے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے میں نے بہت سی کہانیاں سنی ہے کہ آٹومیشن آرہی ہے اکاؤنٹس کی ڈیمانڈ کم ہو گیا اور پروسیسنگ اینڈ چیکنگ اوف ڈیٹا جو ہے وہ سپر کمپیوٹرز کے تھرو ہو گی اور اس کے علاوہ یہ کہ کلاوڈ کمپیوٹنگ کی وجہ سے آفیسز میں سٹاف کی ضرورت نہیں ہوگی یہ سب وہی کہتے ہیں جن کو نالیج نہیں کہ سی اے کیا کام کرتا ہے انہیں لگتا ہے کہ سی اے کا مطلب ہے کمپنی کا کلکولیٹر مگر ایسا نہیں ہے اس ویڈیو میں میں سی اے کا کام اور آٹومیشن کے امپیکٹ کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا کیا یہ بات سچ ہے کہ آٹومیشن ہماری ڈیٹو ڈی جوبز کو انفلوئنس کر رہی ہے سپیشلی آڈٹ میں لیکن یہ پروگریشن ہے نہ کہ رگریشن فار اگزیمپل جب ہمارے پاس ڈرون کے ذریعے سٹاک کاؤنٹ کرنے کی فسیلٹی موجود ہے تو ہمیں کیا ضرور ہے کہ ہم اپنا سٹاف وہاں پر بیجیں یہ سافٹوئیرز کچھ ٹریڈیشنال آڈٹ ٹیکنیکز کو ریپلیس کر رہے ہیں لیکن یہ ہم کو صرف پاورفل بنا رہے ہیں جیسا کہ اب ہم کسی حد تک اپنے کلائنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کی ہنڈر پرسنٹ ٹرانزیکشنز کو ویریفائی کیا اس کا ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ان اڈوانسز کی ویسے آڈیٹرز کو ہائر رسک اور کمپلیکس ایریاز کے آڈٹ کیلئے مزید ٹائم ملے گا ہمیں یہ سمجھنے کی ضرور ہے کہ دیو ٹو دیز اڈوانسمنٹس دس پروفیشنز ایوالوینگ نارٹ بکمینگ آپسلیٹ یہ کمپیوٹرز ہمارے ٹریڈیشنال ورک کو ریپلیس کر سکتے ہیں پر سی ایز کو ریپلیس نہیں کر سکتے جہاں بھی دیماغ کی اپلیکیشن کی بات آئے گی پروفیشنل نالج کی بات آئے گی پلیننگ کی بات آئے گی فیننشل موڈلنگ کی بات آئے گی وہاں پر یہ سی ایز کو ریپلیس نہیں کر سکتے اگر ہم فیننشل ریپورٹنگ کو دیکھیں تو ان سبجیکٹس میں ہم صرف اکاؤنٹنگ انٹریز کرنا نہیں سیکھتے وہ تو ایک چھوٹا سا کمپوننٹ ہے فیننشل ریپورٹنگ کا شاید ٹین پرسنٹ بلکہ بسیکری ہم ان اکاؤنٹنگ انٹریز کے بعد فیننشل انفورمیشن کو فیننشل ریپورٹنگ فریمورک کے مطابق ڈسکلوز اینڈ پریزنٹ کرنا سیکھتے ہیں دیکھیں ہمارا سسٹم جتنا بھی آٹومیٹڈ ہو جائے وہ اوبجیکٹیو ہو سکتا ہے سبجیکٹیو نہیں سبجیکٹیو مطلب فیننشل انفورمیشن کو انٹرپریکٹ کرنا بھلے ہی ہم سافٹویرز میں اکاؤنٹنگ انٹریز کے لیے پروگرامنگ فیڈ کر سکتے ہیں لیکن جیسے ہی سٹینڈرڈز یا لوکل لاؤز میں کوئی چینج آئے گی تو ہمیں سسٹمز کو اس کے اکارڈنگ لی اپڈیٹ کرنا پڑے گا جبکہ اگر ہم ایک سی اے کی بات کرے تو وہ ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رہتا ہے اور اپڈیٹڈ سٹینڈرڈز کے اکارڈنگ کام کرتا ہے یہاں پر اگر ہم دوسرے پروفیشنز کو دیکھیں تو میڈیکل کی فیلڈ میں تو بہت پہلے سے ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس آگئی تھی مثلا ایکس ریز ایم آر آئی اور آٹومیٹڈ آپریشنز تو کیا اس سے ڈاکٹرز کی ضرورت کم ہوگی اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ڈاکٹرز کی ضرورت کم ہونی تھی تو کرونا میں ان کی شورٹیج نہ ہوتی خیر سی اے کی طرح واپس آتے ہیں اگر ٹیکسیشن کو دیکھیں تو ٹھیک ہے کہ ریٹرن فائلنگ آٹومیٹڈ ہو سکتی ہے جو کہ ایک سیزنل کام ہے اس سے اتنی ارننگ بھی نہیں ہو سکتی اور یہ ٹیکسیشن کا سول سورس آف انکم نہیں ہے وہ اس سے علاوہ بھی بہت سے اہم کام کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر کسی کو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اسیسمنٹ آرڈر آئے تو پھر یہ سورٹ ویئرز کام نہیں آئیں گے بلکہ ایک چارٹڈ اکاؤنڈر کو اپنے پروفیشنل نالج کو یوز کر کے لیگل وے میں اس کلائنٹ کا ٹیکس سیو یا سیٹلمنٹ کروانی پڑے گی مزید اگر کسی کو کنسلٹینسی دینی ہے مثلا اس کے بزنس سٹرکچر کو چینج کر کے ٹیکس سیو کرنا ہے تو یہاں پر بھی سوفٹ ویئرز کی بجائے ایک سی اے ہی کام آئے گا ہاں اگر کسی وجہ سے سی اے کی ڈیمانڈ کم ہو سکتی ہے تو وہ ہے لیک او کمیونکیشن سکلز لیک او پریکٹیکل نالج کیونکہ کوچنگ انسٹیٹوٹ سٹوڈنٹس کو کنسپچول کلیرٹی نہیں سکھا رہے بلکہ یہ سکھا رہے ہیں کہ اگزیم کو ٹیکل کیسے کرنا ہے اور پھر جب سی اے سٹوڈنٹ جاب شروع کرتے ہیں تو وہ کمپیٹنٹلی پرفارم نہیں کر پاتے کیونکہ مگب سٹڈی اور پریکٹیکل ورک میں فرق ہوتا ہے اس کے علاوہ جس چیز نے سٹوڈنٹس کو تباہ کیا ہوا ہے وہ ہے آرٹیکل شپ آئی پرسلی فیل کہ یہ پیریڈ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہونا چاہیے ہاف سی اے فرمز میں اور ہاف کمپلسری انڈسٹریل ٹریننگ میں تاکہ ٹرینیز کو انڈسٹریل انوائرمنٹ میں پریکٹیکل ورک کا بھی ایکسپیرینس ملے خیر اس سارے ڈسکشن سے یہ پتا چلا امید ہے کہ آپ کو اپنے سارے سوالوں کے جواب مل چکے ہوں گے مزید اگر مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میرے انسٹرگرام اکاؤنٹ کا لنک ہے وہاں جا کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو بس میری آج کی ویڈیو بس اتنا ہی تھا آپ سے گزارش ہے کہ یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا تب تک کے لیے خدا حافظ